نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس سٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے چودہ اپریل دوہزار بائیس کا کرنڈ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹر کرنڈ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا ہو اس نیو یو پی ایسی چیئرمن تو آپ سب ہی نے آنسر منوج سونی دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا اور یہی آنسر بالکل صحیح تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے یونایٹڈ نیشن فوڈ اگری کلچر اورگنائیجیشن ویڈ سٹی ریکوڈنائیزڈ ایس ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹری سٹی آف دہ ورلڈ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت کی دو سٹی کو چنہ گیا ہے لیکن ایک سٹی یہاں پر بتاتا ہوں ایک سٹی اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک سٹی ہے بھارت کی ممبئی جس کو چنہ گیا ہے ٹری سٹی آف دہ ورلڈ ممبئی کے علاوہ بھارت کی ممبئی کے علاوہ ہیدراباد کو بھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ٹری سٹی آف دہ ورلڈ چنہ گیا ہے ورلڈ کس نے یونائٹڈ نیشن فوڈ اینڈ اگری کلچر اورگنائیجیشن کے دوارا آپ کو بتا دوں یہ کیوں چنہ گیا ہے کیونکہ اربن سٹیز میں بھی انہوں نے جس طریقے سے پیڑ کو بچانے کا کام کیا ہے اسی لئے ان دونوں سٹیز کو ممبئی اور ہیدراباد دونوں کو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے لیے ٹری سٹی آف دہ ورلڈ چنہ گیا ہیدراباد کو لگاتار دو سال تک اس سٹی کو چنہ گیا جو کہ یہ ایسا لگاتار چنے جانے والی پہلی سٹی بن چکی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی اس کو ٹری سٹی آف دہ ورلڈ چنہ گیا تھا یونائٹڈ نیشن ف اے او کے دوارا فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنائیجیشن کی یہاں پر بات ہوئی ہے اس کا ہیڈکوائٹر روم اٹلی میں ہے اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا نائنٹین فارٹی فائف میں جو بھی ہمارے یہاں پر نیشن سمبندیت کا انٹر فیر بنا ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا کوشن ہے موڈی جی نے ورچولی فارٹین تھ فاؤنڈیشن اسٹون رکھا ہے امیہ ماتا ٹیمپل کا یہ جو امیہ ماتا ٹیمپل گجرات میں ڈیولپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے بروڈکاسٹ سیوہ پلیٹ فارم کو ٹرانسپرنسی کو بڑھانے کے لیے لانچ کیا ہے ساؤٹ سینٹر ریلوے نے ون اسٹیشن ون پروڈکٹ انیسیٹیو کو لانچ کیا ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا نے اوصار اسکیم کو لانچ کیا جسے کی سیلف ہیلپ گروپ کو مدد پروائیڈ کر آئی جا سکے منسٹری آف اسپورٹس نے یو ایس ڈالر میں سیونٹی ٹو تھاؤزن ون ہنڈے ٹوئنٹی فور ایماؤنٹ یونیسکو کے فنڈ میں ڈالا ہے جس سے کی وہ ایلیمنیٹ کر سکے دوپنگ کے جو پورا کارکرام ہوتا ہے اس کو پریسیڈنٹ رامنات کوو ایمسٹرڈم گئے تھے وہاں پر یلو ٹیولپ کا نام میتری انہوں نے رکھا ہے انوائرمنٹ منسٹر ہے بھوپیندر پٹیل انہوں نے پرکرتی سکیم کو پرکرتی انیشیٹیو کو لانچ کیا ریلوے پروٹیکشن فورس نے illegal ٹکٹنگ کرنے والے پرسن کے لیے اپلبد operation اپلبد کو چلایا ہے کوشن ہے champion of change award 2021 in which state announce تو کس اسٹیٹ کے دوارہ champion of change award 2021 سمانیت کیا گیا تو انصر یہاں پر ہو جائے گا مدھ پردیش میں مدھ پردیش کے جو لوگ ہیں ان کے لیے champion of change award سے سمانیت کیا ہے جو وہاں کے جو چیف منسٹر ہے سیوراس سنگھ چوہان اور منگو بھائی سی پٹیل دونوں نے مل کر آپ کو بتا دوں الگ الگ categories میں الگ الگ لوگوں کو یہ award ملے ہیں جو کی مدھ پردیش کے دوارہ دیئے گئے ہیں یاد رکھے گا دونوں یہاں پر لوگ تھے کون چیف منسٹر اور governor دونوں نے مل کر کچھ award governor جی نے دیئے اور کچھ award چیف منسٹر جی نے دیئے مدھ پردیش کی بات کریں تو اس کو 1956 میں بنایا گیا تھا اسٹیٹ کے روپ میں capital اس کی بھوپال ہے governor منگو بھائی سی پٹیل ہے چیف منسٹر سیوراس سنگھ چوہان لیسلے چا یونی کیمرال جہاں کی assembly میں 230 seats ہیں لوگ صبح میں 29 seats راج صبح میں 11 seats آتی ہیں ہائی کورٹ ان کا جبلپور میں located ہے area wise یہ second position پر آتا ہے بادھوگر national park fossil national park اندرہ پریدرسی pinch national park کانہ national park مادھو national park پنہ national park سنجے national park ستپورا national park ونویہار national park یہاں کے national park ہے میپ پر دیکھیں تو internal یہ boundary الگ الگ states کے ساتھ لگاتا ہے international boundaries کی نہیں ہے internal boundary کی بات کی جائے تو مہاراست گجرات راجستان اتر پردیش اور 36 گڑ کے ساتھ اس کی internal boundary لگتی ہے اگلے question کی بات کرنے سے پہلے ssc season exam کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے expected اور repeated question کی ایک series کی ebook نکالی گئی ہے 700 سے زیادہ question کا یہ collection ہے اگر آپ اسے purchase کرنا چاہے تو description box میں link ہے وہاں سے آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں اگلے question کی بات کریں airports council international which is top busiest airport in the world for 2021 تو busiest airport in the world میں top position پر کون ہے ویسے آپ کو بتا دو top 10 position کے جو airport ہے ان کو نکالا گیا جو کی بہت زیادہ busiest ہے دنیا میں airport council international کے دوارہ آپ کو بتا دو US کا Atlanta international airport top position پر ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے airport ہے international airport top position پر 2019 میں top position پر تھا 2020 میں second position پر آ گیا بھارت کا ان میں سے کوئی airport نہیں ہے top 10 position پر یاد رکھے گا اس کے بعد دوسرے number پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی US کا ہے پھر تیسرے پر بھی US کا چوتھے پر بھی US کا سارے US کے ہے پھر Canada کا number یہاں پہ آتا ہے ایسے کچھ کچھ بیچ بیچ میں چینج ہو جاتے ہیں تو US کے یہاں پر زیادہ تر آپ international airports ملیں گے جو کہ busiest position اپنی رکھتے ہیں دنیا میں تو یہاں پر آپ ساری list دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے آپ دکھانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ passengers آئے ہیں 2021 میں اس میں 75 7 کروڑ کے آس پاس جو پاس آئے ہیں 38 سی آچ ڈے سی سی بریٹ آن تو 38 سی آچ ڈے کب celebrate کیا جاتا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ 13 April کو celebrate کیا جاتا ہے ہر سال آپ کو بتا دوں یہ کیوں celebrate کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری جو بھارت کی آرمی ہے اس نے اس کو دوسمن سینا سے بچانے کے لیے اس دن پر ایک operation چلایا تھا جس کا کو April کو celebrate ہوتا ہے National Maritime Day 5 April World Health Day 7 April 57 نمبر CRPF Value Day 9 April World Homeopathy Day 10 April National Safe Motherhood Day 11 April 38 نمبر 13 April को celebrate करتے ہیں اگلے question کی بات کریں قدم قدم کیا ہے یہ artificial ہمارا جو knee کو cover کرنے والا مان لیجئے کسی کے پاس knee نہیں ہے تو اس کو artificial پیر جو لگا جائے گا اس طریقے کا instrument ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو کی ہے کیا میں آپ کو بتاتا قدم ہے indian india first indigenious polycentric prosthetic knee مطلب artificial knee مطلب pair کا کچھ part ہے اس کو develop کیا گیا ہے کس ii t کے دوارہ اس کو کیا گیا تو آپ کو answer بتانا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا کس ii t کے دوارہ ii t مدراس کے دوارہ اس کو develop کیا گیا تو b option آپ کے لئے یہاں پر صحیح ہو جائے گا قدم یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے تو ii t مدراس کے جو researchers ہیں انہوں نے polycentric prosthetic knee کو develop کیا جس کا نام رکھا ہے قدم made in india کے انترگت اس کو develop کیا گیا ہے یہاں پر جو بھی technology سے related questions بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا question قدم والا question ہم نے پڑھ لیا دوسرا pixel pixel کیا ہے ایک space data start up ہے جو SpaceX کے دوارہ launch کیا گیا ہے کیا بتانا چاہوں تو آپ کو بتاؤ کہ space سے observe کیا جائے گا پورے اچھے طریقے سے جو West Bengal کے governor ہے ان کے دوارہ پرم شکتی نام کا ایک supercomputer ہے اس کو IIT خڑک پور میں launch کیا گیا اس رو اس رو نے young scientist program کو promote کرنے کے لیے UV کا program launch کر رکھا ہے c deck نے پرم گنگا نام کا supercomputer install کیا IIT روکی میں Microsoft نے largest data center ہیدرابان میں کھولنے کی گھوشنا کی ہے 2025 تک اس کو develop کر لیا جائے گا اور یہ بھارت Microsoft کا fourth number کا ہے اور largest ہے biodegradable nanoparticle جو develop کیے گئے IIT کانپور کے دوارہ اگلے question کی بات کریں which player won ICC Players of the Month for March 2022 تو ICC کے دوارہ Player of the Month Award last year سے دیا جا رہا ہے last year سے دینے سے بھارت کی جو پہلے پرسن ہے وہ تھے winner پہلا جو award دیا گیا last year جنوری میں کون تھے وہ رشب پنت اور مہیلہ میں مہیلہ میں کون تھی تو مہیلہ میں ساؤت افریقہ کی سب من اسماعیل تھی یاد رکھے گا لیکن جو March 2022 میں award دیا گیا وہ دیا گیا ہے بابر آزم کو بابر آزم جو کی پاکستان کے کیپٹن ہے اور وومن میں اگر بات کی جائے تو رن مشین جنہوں نے ابھی ورلڈ کف ہوا ہے ریسنٹ میں وہاں بہت زیادہ رن انہوں نے بنائے جن کا نام ہے راکیل ہائنز آسٹریلیا سے یہ بلانگ کرتی ہے آسٹریلیا کی بیٹسمن ہے بابر آزم بھی بیٹسمن ہے اور یہ کیپٹن بھی ہے آئی سی سی کی بات ہوئی ہے آئی سی سی کے دوبائی یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں ہے اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1909 میں اگلے کوششن کی بات کریں تو ٹونٹی کا جو ایک سممیٹ ہے بھارت میں ارگنائز ہونے والی ہے کب 2023 میں اب بھارت میں ارگنائز کی جائے گی تو اس کے جو ادھکاری ہیں وہ تو اپوائنٹ کیے جائیں گے تو چیف کو اپوائنٹ کیا گیا کون ہے وہ ہرش وردھن سنگلہ جو کی فورا فائنس منسطی میں کام کر رہے تھے اس سے پہلے فائنس سیکیٹری کے پد پر لیکن ان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ بنایا گیا کس کو جس سے اگلے سال جو ہونے والا جی ٹونٹ سمیٹ ہے وہ بہتر کیا جا سکے آپ کو یاد رکھنا ہے جی ٹونٹ سمیٹ الگ دیشوں میں کرائی جاتی ہے سکسٹین نمبر کی ٹونٹ 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 نمبر کی برازیل میں ہوگی ٹونٹ 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 ہوتی ہے جو ڈائلوگ ہوتا ہے یہ بھارت اور ان چاروں دیشوں کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں سے تین دیش تو بھارت کے ساتھ قوارڈ بھی بناتے ہیں یہ جو اوپر کے تین دیش ہیں یہ مل کر قوارڈ بناتے ہیں اور رشیہ کے ساتھ بھی بھارت 2 plus 2 منسٹریل ڈائلوگ کرتا ہے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھنا ہے فورت نمبر کے ریسنٹلی میں انڈیا اور US کے بیچ میں ڈائلوگ ہوا 2 plus 2 کا جس میں بھارت کے جو پرائم مینیسٹر ہے ناریندر موڈی جی اور USA کے جو پریسیڈنٹ ہے جوسیف بائیڈن انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا مطلب پارٹیسپیٹ کا مطلب صرف اسٹارٹ کی اس میٹنگ کو آپ کو بتا دو جو 2 plus 2 میٹنگ ہوئی یہ بہت زیادہ چرچت رہی اس لئے اس کوشن کو لیا گیا اگلے کوشن کی بات کریں who becomes first player to get retired out in IPL history تو IPL سے پہلی بار ایسا کوئی player ہے جو کہ retirement لے رہا ہے کون ہے وہ player تو answer یہاں پر ہو جائے گا آر اشوین روی چندرن اشوین روی چندرن اشوین ایسے player بنے جو کہ IPL سے retirement کی گھوشنا کر چکے ہیں آپ کو بتا دو یہ راجستان رویل سے کھیلتے ہیں allrounder ہیں روی چندر اشوین جنہوں نے لکھناو سوپر جائنٹس کے ساتھ کھیلتے ہوئے retirement کی گھوشنا کی ہے آپ کو پتا ہوگا اس سال دو ٹیم میں نئی introduce ہوئی لکھناو اور ساتھ ساتھ گجرات کی آج کے قوز کی بات کریں تو government of india launched the which platform to increase transparency آپ کو comment box میں ڈیٹیل میں آنسر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سنورود ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواتے ہیں دھنیواتے ہیں